بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بارہ اگس اور پیر کی سپہر ہے اور آج ہم سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پہ بات کریں گے اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تھا اس پہ ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ تو نہیں آئی لیکن حکومتی حلقوں میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے تقود جاری ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو جس میں تین نیشنل اسمبلی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار تھے وہ نشستیں پی ایم ایل این کو دے دی گئی ہیں اور اسی طرح سے ایک سبائی اسمبلی کی نشست جو ہے کہ جو ننکانہ سے پی ٹی آئی نے جیتی تھی وہ بھی دوبارہ گنتی کے تناظر کے اندر وہ نون لیک حصے میں چلی گئی ہے اور یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو جسٹس نیم اختر افغان ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کا جو دوبارہ گنتی کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جو ہے کہ وہ غلط ادم قرار دیا جبکہ اس بینچ میں شامل تیسرے رکن جسٹس اکیل عباسی صاحب جو ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی فیصلوں کو برقرار رکھا اب اس کے اندر دو تین بڑی اہم باتیں ہیں کہ کیا اس قسم کی جو فیصلے ہیں ایک طرف اسلامباد اور پنجاب کے اندر آپ کو الیکشن ٹربنل جو ہیں کہ وہ اس وقت معطل ہیں سپریم کورٹہ پاکستان نے پنجاب کے الیکشن ٹربنل سے متعلق سٹے آرڈر دیا ہوا ہے اور اسلامباد کا جو الیکشن ٹربنل ہے اس کو اسلامباد کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب نے جو ہے کہ اس کو فیلالکام سے روکا ہوا ہے تو اس لیے اسلامباد اور پنجاب کے اندر ہی سب سے زیادہ الیکشن تنازیات ہیں اور وہ پٹیشن کی صورت کے اندر الیکشن ٹربنلز میں پڑے ہوئے ہیں اسلامباد کے تین کی تین نشستیں ہیں اسی طرح پنجاب کے تقریباً سو کے قریب نشستیں ہیں جن کے معاملات الیکشن ٹربنلز کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی سماعت نہیں کر پا رہے الیکشن کو اس وقت چھے ماہ ہو چکے ہیں ایک سو اسی دن کے اندر اندر جو ہے کہ الیکشن ٹربنلز نے تمام انتخابی تنازات کو حل کرنا تھا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بدولت جو ہے کہ یہ چھے ماہ گزر چکے اور ابھی تک کوئی ایک تنازہ حل نہیں ہو سکا ابھی اس فیصلے کے اندر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس فیصلے کے نتیجے میں کیا حکومت کی منیج کر پائے گی کہ کیا مزید جو ہے ایسے ہی جو کم مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چیتے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ گنتی کی صورت میں وہ سیٹیں نون لیگ کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کا جو یہ دارہ اختیار ہے کہ ری کانٹنگ کا وہ حکم دے سکتا ہے جب انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہو یا ایون فارم فورٹی سیون جو ہے انتخابی نتائج کنسالیڈیٹڈ جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ترتیب پا جائے اس کے بعد بھی اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مزید ری کانٹنگ کر کر نون لیگ کو مزید کیا سیٹیں دے سکتے ہیں اور اگر مخصوص چشستیں ان کو نہیں ملتی اس فارمولے کے تحت جو فارمولہ پہلے ہوئے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ازاد مہی دواروں کو شامل کیا جائے گا یا ازاد مہی دوار جو ہے کہ ان کو ازاد بھی رکھا جائے گا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس فقط جو ان کو پندرہ بیس چشستیں درکار ہیں تو تھرڈ مجرارٹی کے لیے تو کیا وہ اس انداز کے اندر حاصل کی جائیں گی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کے پر یہ بیعث کی جارہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو حیرت کا اظہار کیا ہے اور اس کو مستد بھی کہا اور کہا جی کہ یہ ایک پین کی سٹوک سے یہ ساری کے ساری جیتی و نشستیں جو پی ٹی آئی کی ہیں وہ نون لیگ کو دی گئی ہیں اب جو یہ فیصلہ ہوا اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم اس فیصلے کے اندر کہیں گی ایک تو یہ کھا گیا کہ ہائی کورٹ نے جو الیکشن ایکٹ کا نائنٹی فائیو سب سیکشن فائف ہے اس کو نظر انداز کیا اور جیت کا مارجن اگر پانچ فیصد سے کم ہو تو دوبارہ گنتی لازمی ہے اور اگر نیشنل اسمبلی کے آٹھ ہزار سے ووٹ جو مارجن ہے جیتنے کا وہ کم ہو اور صبح اسمبلی کا اگر چار ہزار سے جیت کا مارجن کم ہو تو دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ بھی یہ کہا گیا جی کہ اگر جو ہے کہ انتخابی عمل میں متعلقہ فورم ہے وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اور ٹربنل ہے یا انتخابی ٹربنل ہے تو اس وقت الیکشن ٹربنل جیسے میں نے کہا آپ کو محتل ہیں اور الیکشن کمیشن اف پاکستان کو اس میں متعلقہ فورم جو ہے کہ قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئین کا اختیار ہے یا آئین کا آرٹیکل جو ہے کہ وہ درست استعمال نہیں کیا اور لور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کے آئینی اختیار کو مد نظر نہیں رکھا فیصلہ کرتے ہوئے جبکہ اکیل عباسی صاحب کا ایک کہنا ہے کہ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد جو پاکستان کے الیکشن ایکٹہ قوانین ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کا کردار ختم ہو جاتا ہے اور انتخابی تنارات سے متعلق تمام معاملات جو ہیں وہ الیکشن ٹربنل سے رجوع کیے جا سکتے ہیں اور جب الیکشن ٹربنل بن جاتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کا حکم یا دار اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں ابھی جو یہ تین حلقے تھے دو گجرہ والا کے ایک لو دورا کا کہ اس میں الیکشن کمیشن نے اپنے دار اختیار سے تجاوز کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی تنازے پر نہیں بلکہ ای سی پی کے اختیار پر جو ہے کہ وہ فیصلہ دیا تو اس کے اندر یہ بات کی گی اور پھر یہ بھی کھا گیا جی کہ ہائی کورٹ ون نائنٹی نائن کے تحت ہے کسی بھی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لے سکتی ہے اب الیکشن ایکٹ کا نائنٹی فائف کیا کہتا ہے نائنٹی فائف سب سیکشن فائف بلکل وہی کہتا ہے جو جسس قاضی فائزہ صاحب نعیم اختر افغان صاحب نے کہا ہے کہ یہ انتخابی نتیجہ جب تیار کیا جائے گا تو اس تیاری سے قبل جب آپ کو فارم فوٹی فائف جو ہے پریزائیڈنگ افسر تیار کرتے ہیں پھر وہ تمام کی تمام اگٹھے کر کے اور فارم فوٹی سیج جو ہے جس کی اوپر بیلٹ پیپر کی گنتی اور ساری چیزیں شمار کی جاتی ہیں وہ ریٹرنگ افسر کے پاس لائے جاتا ہے اور ریٹرنگ افسر جو ہے کہ وہاں پہ انتخابی نتائج تیار کرتا ہے جس کو فارم فوٹی سیمن کہتے ہیں فارم فوٹی سیمن کے نتیجے سے پہلے یہاں پہ کھا کہہ جی کہ انتخابی جو ریزلٹ ہے اس کی کنسولیڈیشن سے پہلے کوئی بھی فریق ایجنٹ یا امیدوار جو ہے کوئی زبانی یا تیاریڈی شکایت کر سکتا ہے تو پھر ریٹرنگ افسر صرف ایک بار دوبارہ گنتی کرے گا یہ نائنٹی فائف کہتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں ہوگا کہ جہاں جیت کا مارجن فائی پرسنٹ سے کم ہو نیشنل اسمبلی آٹھ ہزار اور صبح اسمبلی میں چار ہزار کا مارجن جو ہے کہ اس سے کم اگر مارجن ہوا جیت کا تو تب ایسا ہو جائے گا اور پھر یا یہ ہے کہ جو مصرد بوٹ ہیں ان دونوں سے اٹھ کر ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے کہ اگر مصرد بوٹ جو ہے کہ وہ جیت کے مارجن کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر تب بھی جو ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ وہاں پر کریں گے اب انٹریسنگلی نائنٹی فائیف کا جو سب سیکشن سکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انتخابی ریزلٹ کی کنسولیڈیشن ہے اور اس کی پروسس سے قبل جو ہے آر او کو دوبارہ گنتی کا کہا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کی جو پولنگ ایجنٹ ہیں جب تمام بیلٹ پیپر لے کر آتے ہیں فارم فورٹی فائف لے کر آتے ہیں فورٹی سکس لے کر آتے ہیں تو ان کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر کوئی گربڑ ہوئی ہے تو آپ اس وقت جو ہے کہ جب فارم فورٹی سیمن بننا ہے اس سے پہلے پہلے آپ بھی اپنا اتراز وہاں پہ درج کرا دیں تاکہ وہاں پہ گنتی ہو سکے اور جب آپ کا یہ فارم فورٹی سیمن بن جائے گا تو پھر انتخابی عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نہیں بلکہ یہ معاملہ الیکشن ٹربنل میں چلا جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے نائنٹی فائیو کا سب سیکشن سیمن جو ہے کہ دوبارہ گنتی کی صورت میں جو ہے کہ وہ آپ کو الیکشن کمیشن سے جو ہے کہ وہ رجوع کرنا پڑے گا اور نیشنل اسمبلی کا جو ہے سات دن کے اندر فارم فورٹی سیمن جاری ہوگا اور سبائی اسمبلی کا پانچ دن کے اندر جو ہے فارم فورٹی سیمن جاری ہو جائے گا کہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بدن سیمن ڈیز نیشنل اسمبلی اور فائیو ڈیز جو ہے سبائی اسمبلی آپ دوبارہ گنتی کر کر آکے یہ چیزیں کر دیتے ہیں اچھا اس میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ نائنٹی فائیو ٹین ہے کہ الیکشن تاریخ سے چودہ دن کے اندر اندر اور پھر الیکشن کمیشن فارم فورٹی سیمن جو ہے ویب سائٹ پر جاری کرتا ہے اب انٹسنگلی یہ جو تین حلقے این اے سیونٹی نائن اے ایٹی ون اے ون فیپٹی فور جو ہے ان کے کنسولیڈیٹی ریزلٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی جاری ہو چکے ہیں لیکن پھر یہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آ اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار تھا اور اس کے اندر بڑا انٹسنگ چیزیں بھی آئی ہیں اے سیونٹی نائن جو ہے کہ نو فروری کو اس کا ریزلٹ تیار ہوا فارم فورٹی فائیو سیمن جاری ہوا یہاں پہ پی ٹی آئی بیک ازاد امیدوار احسان اللہ ویرک نے ایک لاکھ چار ہزار تیس ووٹ لیے زلفقار احمد نون لیگ کے ہیں انہوں نے نانوے ہزار چھے سو پینتیس پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار چار ہزار تین سو اٹھاسی ووٹ کی لیڈ سے یہاں پہ کامیاب ہوئے اور یہاں پہ اس فقط ووٹ جو مصرد ہوئے تھے وہ نو ہزار تین سو ووٹ مصرد ہوئے تھے تو اس بنیاد کی اوپر ری کاؤنٹنگ کا یہاں پہ اصول جو ہے جنریٹ کیا گیا گیارہ فروری کو جو فارم اس کا تیار ہوا پھر الیکشن کمیشن پہ بھی اپلوڈ ہوا اب اس کے اندر جو ہے کہ انٹریسنگلی جو مصرد ووٹ ہیں وہ نو ہزار سے بڑھ کر جو ہے وہ نو ہزار تین سو چونسٹ ہو جاتے ہیں اور جو احسان اللہ ورک کا ووٹ تھا ایک لاکھ چار ہزار تیس جو ہے کہ وہ ایک لاکھ تین ہزار سات سو آٹھ اور پھر نانوے ہزار جو ظلفقار صاحب کا ووٹ تھا وہ ایک لاکھ سات ہزار نو سو تریہتر اور لیڈ انتی سو پندرہ رہ گئی یہ دوبارہ معاملہ ہوا لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے ان کو یہ معاملہ کامیاب قرار دیا گیا اب این اے ایٹی ون جو ہے اس کے اندر جو ہے کہ جو مصرد ووٹ پہلے یہ بھی گھجروں والا کہہ سات ہزار ایک سو دو تھے دوبارہ گنتی ہوئی چودہ مارچ گو تو وہ جو مصرد ووٹ تھے سات ہزار ایک سو دو وہ بڑھ کر ستنہ ہزار آٹھ سو بیاسی ہو گئے اور جو بلال اجاز پی ٹی آئی بیک کینڈریٹ کامیاب ہوئے تھے ایک لاکھ ستنہ ہزار سات سو ستنہ ووٹ لے کر ان کے ووٹ جو ہے کہ وہ دس ہزار آٹھ سو ستاون اب اگر آپ کے دس ہزار مصرد شدہ ووٹ بڑھے ہیں اور بلال اجاز کے دس ہزار جو ووٹ تھے وہ کم ہو کہ ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ ہو گئے اور ازر قیوم نارا صاحب جو نون لی کے تھے ایک لاکھ نوہزار نوہزار سو چھو بیس تھے ان کے تیرہ ووٹ بڑھے اور ایک لاکھ دس ہزار جو ہے کہ وہ ستاون ووٹ جو ہے کہ ان کے یہ ہو گیا اور ان کے ووٹ میں اضافہ ہوا تو وہ جو لیڈ تھی سات ہزار سات سو اکانوے پی ٹی آئی بیک اینڈ ایٹ کی وہ دوبارہ گنتی میں وہ لیڈ جو ہے کہ تین ہزار ایک سو ستانوے مائنس ہو کر جو ہے کہ وہ نون لیگ حق میں چلی گی اور وہ کامیاب ہوئے تو یہ سترہ ہزار آٹھ سو چھاسی ووٹ مصرد کر کے یہاں پہ کیا گیا سمیلرلی بھالپور کے اندر بھی جہاں پہ لودرہ کا یہ حلقہ انے ون ففٹی فور ہے رانہ فراز نون پی ٹی آئی کے ایک لاکھ چونتیزار نو سو سنتیس ووٹ لے کر یہاں پہ کامیاب ہوئے عبد الرمان کانجو نون لیگ کے ایک لاکھ اٹھائیزار چار سو اٹھائیز ووٹ لیڈ تھی چھ ہزار چار سو نینانوے کی مصرد ووٹ تھے یہاں پہ سات ہزار آٹھ سو نو دوبارہ جب یہاں پہ گنتی ہوئی اور اس فقط جو ہے کہ پھر وہ جو رانہ فراز نون کے ایک لاکھ چونتیزار ووٹ تھے وہ کم ہو کر ایک لاکھ بیس زار چھے سو تریاسی ہو گئے چودہ ہزار دو سو چونون ووٹوں کی ان کی کمی ہوئی اور جو مصرد ووٹ تھے سات ہزار آٹھ سو نو یہ چودہ ہزار سات سو آٹھ مزید مصرد ووٹ ہوئے اور وہ یہ آپ کو یہ پی ٹی آئی بیک اینڈ ڈیٹ کے آپ کو مائنس نظر آ رہے ہوں گے تو اس اعتبار سے عبدالرمان کانجو جو ایک لاکھ چھہیزار چار سو اٹھتیز تھے ان کے جو ہے کہ وہ ایک لاکھ ستہیزار نو سو چوراسی ان کے چار سو چونون ووٹ کم ہوئے تھے تو وہ جو پہلے پی ٹی آئی بیک اینڈ ڈیٹ چھے ہزار چار سو نیرانوے ووٹوں سے جیتے تھے وہ دوبارہ گنتی کے اندر سات ہزار تین سو ایک ووٹ کی برتری سے ہار گئے اور یہ جو ہے کہ یہ معاملہ سارا کا سارا جو ہے کہ وہ جیت گئے اب یہاں پہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے اب آپ کو الیکشن ایکٹ ہم نے بتایا کہ جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فارم فورٹی سیون بنانے سے پہلے اتراز کرنا ہے اور ایک دہ وہاں پہ گنتی ہوگی ری اکاؤنٹنگ اور جب کنسولیڈیٹی ڈیزلٹ بن جائے گا تو پھر وہ جو ہے پھر الیکشن ٹربنل میں جائے گا فارم اپلوڈ کرنے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اس دن جو ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے رہا ہے دوبارہ گنتی کا کہ ایک ہفتے میں گنتی کر کے جو ہے کہ چار مارچ کو دوبارہ سمات مقرر کی گی اور چھبیس فروری کو دوبارہ گنتی ہوئی تو لاہور آئی کورٹ نے یہ وہ اتراز تھا جس کی اوپر جو ہی مصرد کیا تھا لیکن اب یہ معاملہ جو ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ نہیں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تو اب کیا یہ ایسا ہو سکے گا میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کس وقت مجاب کے اندر جو ڈان نیوز نے ایک سٹوری بھی گی دی کوئی چوبیس پچیس ہلکیں ایسے جہاں پہ مارجن جو ہے کہ وہ مصرد شدہ بوٹوں سے کم مارجن تھا تو تین چار ہلکے تو یہ تھے جہاں پہ نون لیگ جو ہے کہ اس کو جتوا دیا گیا باقی سارے کے سارے ہلکے وہ ہیں کہ جہاں پہ پی ٹی درخواست نے آر اوز کے پاس پڑی رہی آر اوز نے پی ٹی آئی کی کینڈریٹس کو اپنے دفاتر کے اندر گھسنے نہیں دیا ان کی درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کیا ریزلٹ جاری ہو گئے اور ان کی پیٹیشن جب آگے گئی تو دامتہ نے کہا کہ اب تو وہ زلٹ جاری ہو گیا تو الیکشن ٹربنل من کو سنا جائے گا اور وہ الیکشن ٹربنل میں چلے گے الیکشن ٹربنل جو ہے کہ ان کے اوپر سٹے آرڈر دیا ہوا ہے سپریم اور اسلامت آئے اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر یہ اتراز کیا جا رہا ہے کہ شاید اس حکومت کے لیے جو ہے کہ جو عدلیہ کے اندر بیٹھی ہوئی سہولت کاری کی جا رہی ہے اور ڈپٹی وہ آپ کو یاد ہوگا کمیشنر رال بنڈی کی پریس کانفرنز کی کے الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹ پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام دگایا تھا کہ انہوں نے مل کے سارا کا سارا الیکشن رنگ کیا یا منیج کیا ہے دھاندلی کروائی اور یہ کامیاب کروائی تو اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ جن الیکشن ٹربنل نے فیصلے کرنے جہاں پہ پی ٹی آئی کی ایسی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں وہ محتل ہوئے ہوئے ہیں اور جہاں پہ پی ٹی آئی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے وہ جو ہے کہ عدالتیں برائے راس الیکشن ٹربنل کو بائی پاس کر کے وہ سن رہی ہیں اور فیصلے دے رہی ہیں تو یہ اس حولت کاری ہے جس کی اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی اتراز کر رہی ہے اور ایک جو غیر جانبدار آزاد ذرائع ہیں وہ بھی اس کی اوپر تنقید کر رہے ہیں اور یہ کھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن مزید ایسا کرے گا میرا خیال ہے کہ اب جو ہے پولوں کے نیچے سے پانی بیہ چکا ہے الیکشن کمیشن تو شاید ابھی جو ہے کہ جتنی بھی کوئی درخواستیں اس قسم کیا ہی ان کو انٹرٹین نہیں کر سکے گا کیونکہ الیکشن ٹرپ نے لارڈی بن چکے ہیں اور وہ کچھ سماتے ہو بھی چکی ہیں ان کو فیلال محتل کیا گیا ہے تو نئی درخواستیں تو نہیں ہوگی لیکن الیکشن کمیشن میں اگر انہی دنوں کے اندر پرانی کوئی درخواستیں ہیں اور اگر ان کی اوپر آرڈر ہو چکے ہیں اور پھر کورس نے اگر ان کو محتل کیا ہوا تھا ان آرڈرز کو تو وہ اس بنیاد کی اوپر سپریم کورٹ کے دوبارہ کروا سکتے ہیں لیکن نئی کوئی انٹرٹین نہیں ہوگا دوسرا معاملہ ہے کہ اس قسم کے فیصلوں کے نتیجے میں کیا مزید ایسی کو نشستیں نون لیگ کو دی جا سکیں گی ریکاؤنٹنگ میں تو میرا خیال ہے کہ ایسے مزید کیسز جو ہے کہ اوپ اینڈنگ نہیں ہے اور وہ اگر کوئی کیسز آتے بھی ہیں تو یہ الٹی میٹلی جو ہے کہ اس کے سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ اس میں متاثرہ فریقین کو یا متعلقہ فریق کو ایک درخواست دینی چاہیے کہ جناب وہ ہیرنگ ہو چکی وہ مشابرت ہو چکی لاور آئی کورٹ کی چیف جستس اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی تو اس کو ارلی ہیرنگ لگائیں اس بینچ کی اور وہ فیصلہ جو ہے کہ جو سسپنڈ کیا ہوا تھا الیکشن ٹربنل اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیجئے ان کو بال کیجئے جو بھی ہونے کی فیصلہ کیجئے دا کے معاملات آگے بڑھیں تو ابھی کوشنہ چل رہی ہے کہ ٹو تھرڈ ملے اور کسی طرح سے کانسٹویشنل پیکیج جو ہے کہ وہ پروو کر رہا جا سکے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فاقی کبینہ کو اس کا ڈرافٹ جو ہے کہ وہ بھیج دیا گیا اور ابھی بھی قائد صاحب کی یہ شدید خواہش ہے کہ اتنی نشستوں کا اعتمام کر لیا جائے کہ حکومت جو ہے کانسٹویشنل پیکیج جو ہے پیش کر سکے جس سے چیف جسٹس سمیت تمام سرفسز شیف اور تمام بیروکریٹس کے ڈیکیز بائیس کے ہیں جو ان کو جو ہے کہ وہ دو دو تین سال مزید مدت ملازمت مل جائے لیکن ایسا جو ہے کہ ابھی جو زمینی حقائق ہیں اور جو آئین و قانون ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی جو ہے کہ بہت مشکلات ہوں گی حکومت کو اتنی آسانی زیادہ ان کو ٹو تھرڈ نہیں مل سکے گی تو آج سا کے لیے اتنا ہی خالے چمیل کو جاز دیجئے اللہ حافظ